اسلام علیکم ویون ویرکم بیک ہمیں لگ رہا چکے ہیں ہمارے بہت پیارے نوول جس کا نام ہے مائی پوزیسیو مافیا کے اپیسوڈ 5 جسے جلدی سے پڑھتے ہیں ہم لیکن اجاز سے کرتے ہیں ہمارے چینل کو سبکرائب اور ساتھ ہی ویڈیو کلائک ایسے موس رومیٹک مزید نوول کے لیے کل شامی روحیل ہوسٹ پیٹر سیڈیس چارج ہو جگہ تھا مگر مجال ہے جو اس نے ایک بھی بار ماہی سے بات کی ہو یا اس کے کسی زوار کا ٹھیک سے جواب دیا ہو جبکہ ماہی بھی یہ بہت اچھی طرح سے سمجھ چکی تھی کہ وہ کیوں نراز تھا اس وقت وہ اپنے روم میں مجھو تھے ماہی کل سے دو تین بار آ چکی تھی اس کی خیالت پوچھنے مگر وہ تو اس سے بیٹرے کا بھی نہیں کہہ رہا تھے اسے جس بھی چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ خود ہی ہوتے انتظامیہ کو کار کر دیتا تھا جس کا مطلب صاحب واضح تھا کہ وہ اپنا کوئی کام بھی ماہی سے نہیں کروانا چاہتا تھا وہ کسی بھی کام میں ماہی کی مدد نہیں لیتا تھا ابھی وہ بیستہ پہ لیٹا آرام کر رہا تھا جب اس کا موبائل بجا جس پر بیسٹ کا نام چمک رہا تھا طبیعت کیسی ہے پہلے سے کافی بہتر بیسٹ روحیل نے بھی مقتصرانہ جواب دیا کام ہوا بیسٹ نے دیمی آواز سے پوچھا ابھی نہیں بٹ چل دی ہو جائے گا بیسٹ کو روحیل پر پورا بروسہ تھا بیسٹ کا دیا ہوا کام روحیل ضرور پورا کرتا تھا پھر چاہے اس کے لیے اس اپنی جان ہی کیوں نہ گوانی پڑے گوڈ بیسٹ نے کار فون بند کر دے جبکہ روحیل کو بھوک میں سو سو رہی تھی کیونکہ اس نے کل شام سو پی کر دوائیاں خواہی تھی اور سو گیا تھا تب سے اب دوپہر ایک بجے تک اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اس سے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا اس سونے پہ سو ہا گا اس کے زخم کے پٹی سے بھی ہلکا سا خور رسنے لگا تھا پہلے اس نے سوچا باسم کو بلالے ہو اسپیٹر جانے کے لیے مگر جب دروازے پر دست ہو گئی تو وہ مسکرانے لگا آ جائیں اس نے بے رکھی والے انداز میں کہا ماہی اپنے ہاتھ میں ایک ٹری تھامے کمرے کی اندر آئی اور بیٹ پر روحیل کے پاس آ کر بیٹھ کی جبکہ روحیل دوبارہ سے مو سجھا کر بیٹھ گیا اب طبیعت کیسے آپ کے روحیل ماہی نے باریک آواز میں کہا ٹھیک ہے جس پر روحیل نے پھیکے لہجے میں مختصرانہ جواب دیا آپ نے صبح سے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں ماہی نے فکر بندی سے کوچھا مگر روحیل نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوں بیل کو اٹھا کر کار لگائی ہیلو ہاں باسے مجھے کچھ کام تھا یار تو آ سکتا ہے روحیل کار پر خود کو بہت مظروف ظاہر کر رہا تھا اوف اچھا اٹھ سوکے یار ایکچلی مجھے ہوسپیٹر جانا تھا بینڈج کروانے روحیل نے ماہی کی طرف نظر کی مگر اسے خود کی طرف متوجہ پا کر جلدے سے نظریں جھکا گیا تب ہی ماہی کے نظر اس کی پٹی پر گئی وہ کتنی مشکلوں سے شرٹ پہنی بیٹھا تھا مگر خون پھر بھی نظر آ رہا تھا جیسے ہی اس نے مباہ رکھا فورا سے ماہی اس کے قریب کی روحیل یہ کیا آپ کے تو بلڈ آ رہا ہے او مائی گوڈ ماہی پریشانی کی حالت میں اس کتنے قریب تھی کہ روحیل اس کی خوشبہ محسوس کر رہا تھا مگر اس پیچاری کو تو روحیل کے زخم کے علاوہ کچھ نظری نہیں آ رہا تھا روحیل اس کی قربت کو محسوس کرتا ہوا مزید اس کے قریب آنے لگا جو باہی کو احساس ہوا کہ وہ اس کے کتنے قریب ہیں ماہی نے جلدی سے نظری جھکالی اور اس سے دور ہونے لگی ہو جائے گا ٹھیک کرلوں گا بینڈج خود وہ بھی روحیل تھا اکڑنا اس کو بہت اچھے سے آتا تھا پہلی یہ خانہ کھائیں پھر آپ کی بینڈج میں کر دوں گے ماہی نے نرمی سے کارٹریز کے قریب لے آئی مجھے بھوکنے روحیل نے دوسرے طرح مو کیا بھوک ہو یا نہ ہو خانہ تو آپ کو پڑھے گا اگر صحیح ہونا ہے تو میڈیسن پابندی سے لینے ہوگی اس لئے آپ کو ٹھیک سے کھانا کھانا ہوگا ماہی کسی ڈاکٹر کی طرح اسے سمجھانے تھا رہین اسے بڑی حیرہ سے دیکھ رہا تھا رہین تو بہت سالہ سے اسے محبت کرتا ہے اس کی قربت میں سکون پاتا ہے مگر ماہی کو ابھی دو ہفتے بھی نہیں ہوئے تھے اس کی محبت کو قربول کر کے مگر وہ ابھی کتنی فکر کتنا خیال کر رہی تھی اس کا کیا ہوا خانہ پلیس ماہین لکمہ بنا کر اس کے قریب کیا جس پر رہین نے اے برو کا زاویہ بنایا آپ مان رہی ہو میری بات جو میں نے آپ کیوں بات مانو اور نہیں ہونا مجھے ٹھیک رہنے دے اس ہی ہار میں آپ مجھے رہین نے اب کہیں جا کر اپنی لفظوں سے نراز کی قیصہ ہار کیا تو وہ ابھی آدھا دورہ رہین کیا ہو گیا آپ کے ایسے باتیں کیوں کر رہے ہیں کیوں نہیں ہونا آپ کو ٹھیک پوری لائف پڑی ہے آگے اب کیا ایسے ہی بیٹ پلیٹ رہنے رہنے کا ارادہ ہے آپ کا ماہی کی بات پر ویسے ماہی اسی سے دیکھنے لگا فائدہ ایسے زنگی کا جس میں میرا پیار میری جان ہی میرے سادنہ اور روحین نے اداس نہیں جمعہ جس پر ماہی اسے خالی نظروں سے دیکھنے لگی جائے سے اس کے پاس کوئی جواب نہ ہو آپ کا بہت تھیکس آپ اتنی فکر کریں یا میری آگے مجھے اکیلے رہنا ہے تو اکیلے ہی سب ہینڈر کرنا ہوگا آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں اپنا اکھیار خود رکھ سکتا ہوں یہ سب لے جاؤ مجھے نہیں کھانا اور جاتے جاتے دروازہ بند کر دیں دینا میں اٹھ نہیں سکتا کیا تھا وہ شخص باتوں باتوں میں ہی اس کے سامنے خود کو کبھی مصبوط کبھی کمزور ثابت کر رہا تھا ماہی کو اس کا یہ روئیہ بہت برا لگا تھا اس لئے وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگی مگر تب ہی روکی کھانا یہاں رکھ دیا ہے کھانے پلیز ماہی وہاں سے باہر چلے گی جبکہ روحیر کو لگ رہا تھا کہ وہ ماہی کو اپنی بات بنوانے کے لئے راضی نہیں کر پائے گا یہ کیسے ممکن ہے بیسٹ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں پاکستان جانے کی بجائے کسی اور ملک جانا پڑے گا تم سمجھ رہے ہو نا اس کا مطلب ہمارا پلان خطرے میں ہے بات سمجھ بیسٹ کی بات سنکا پریشانیز آئے گی مگر یقینا بیسٹ کا بھی کوئی پلان تو ہو گا نا وہ ایسے ہی اپنے کسی دشمن کے ہاتھوں سے شکست کھانے والوں میں اسے تو ہرگز نہیں ہے ہم پاکستانے جائیں گے ہمیں اسے رہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آر جے کی دیو ہی انفرمیشن کے مطابق گھر خان کے دھائی سو آدمی پاکستان روانے ہوئے جن کا مقصد ہمیں ڈونڈنا ہے مگر وہ اس پاس انجان ہے کہ ڈونڈ کے آدمی ان کے تاکو میں ہے وہ موقع ملتے ہی اس کے سارے آدموں کو مار کر چپ حاصل کرنا چاہے گا جو کہ ہمارے پلانے کے لئے نقصان دے ثابت ہوگا اس لئے میں پاکستان جانا پڑے گا بیسٹ کی بات سنکا مہر اور حرین بھی تھوڑا گھبرائی تھی کیونکہ اب ان کا یہ مقصد بہت اہم مراحل سے دو چار ہونے والا تھا ممکن تھا انہیں اس مشکل وقت میں کافی پریشانیاں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا مگر بیسٹ نے انہیں بہت اچھی سے سکھایا تھا کہ مصبوط کیسے بنا جاتا ہے مشکل وقت کو خود پر حاوی کرنے کی بجائے اس پر حاوی کیسے ہوا جاتا ہے وہ لوگ بیسٹ کا پلان سمجھ چکے تھے تو مطلب ان چند دن کے اندر اندر میں پاکستان جانا ہوگا باس نے کوئی سوچ دے ہو نوفر کی طرف دیکھا بیسٹ سے کہا جس پر نوفر بورڈ پڑا ہاں ہاں بھائی مجھے پتا ہے اس بار میں ٹکٹ کروانے مجھے ہی جانا پڑے گا چھے چھے لوگوں کی ٹکٹ بک کروانے کی ذمہ داری میرے ان ناک ان نازوں کاندھوں پر ڈال دیس آرمون اس کے مو بنانے پر اس سچویشن میں بھی مہر کی ہنسی نہیں کر گی جبکہ بیسٹ اس کے زنانہ حرکتوں پر اسے گھوننے لگا چھے نہیں آٹھ بیسٹ کے کہنے کی دیر تھی سب لوگ اس کی طرح متوجہ ہوئے اسے ایسے دیکھنے لگے جیسے اس نے کسی خزانے کا ذکر کر دیا بیسٹ ہمیشہ کتنا مگرور آنا چار جلتا وہاں سے جلا گے جبکہ پیچھے وہ سب کھڑے ایک دوسرے سے یہی سوال کر رہے تھے کہ چھے کی بجائے آٹھ ٹکٹ کیوں اور تو مطلب ایک دیسے دون ہی بڑھ کے تین شکار دون کا خاص آدمی سمجھ چکا تھا دون کی پلاننگ اس لئے شیطانی مسکرہات لیے کہنے لگا جس پر دون نے بھی شیطانوں کی طرح ہسنے شروع کر دیا تو دون اگر آپ کو ہو تو میں خود پاکستان جا کر ہم پر نظر رکھوں جیسے ہی وہ لوگ بیسٹ کا ختم کریں گے ہمیں لوگوں کے کام تمام کر دیں گے دون نے آدمیوں گھر ڈرنگ کا گلاس پکڑتے ہوئے پوچھا اہم اس کی ضرورت نہیں میں نے بہت خاص بندوں کو بھیج دیا ہے اور پھر تم تو جانتے ہو تمہارے کام میرے ساتھ ہی رہنا ہے دول کی بات پر وہ ہاں میں سر ہی لا گیا ہم بائے ہی جائیں گے مگر پرائیویٹ ہیلیکوپٹر میں باسم کی بات پر سب لوگ احران ہوئی کیونکہ ابھی تو بیسٹ نے ٹکٹس کروانے کا کہا تھا مگر اب اس کا ارادہ کچھ اور تھا اوہ واؤ یعنی ہم اپنے ہیلیکوپٹر میں جائیں گے انہافر نے کچھ یہ سے کہا مگر باسم بہت سن جیتا تھا کیونکہ اس سے شک ہو چکا تھا کی بیسٹ نے ٹکٹس کا کیوں کہا تھا بات واقعی کچھ اور تھی ویل ہمیں بوکنگ کرنے لینی چاہیے باسم اپنی کمرے میں چلا گیا ساتھ مہر بھی چلی گئی ہم بھی اپنی پیکنگ کریں اور نوفل نے ایک سائیڈ ہوگر پوچھے جس پر ہو رہا ہے اسے آنکھیں دکھاتی ہوئی چلے گئے میرے تو کوئی سنتا ہی نہیں ہمیشہ کترہ وہ بیچارہ زنانہ دازمی بڑھ بڑھاتا اپنے کامہ میں مصروف ہو گیا جب اس کا غصر تھوڑا کم ہوتے سے یاد ہے کہ روحیر کے زخم سے خون نہیں کرایا نہ جانے وہ کس طرح اپنی بینج کرے گا ماہیں کچھ تیر تو سوچتی رہی کہ جائے یا نہ جائے مگر پھر اس کا دل نرم ہونے لگا تو روحیر کے روئے کو بھلا کر اس نے جانے کا فیصلہ کہ روحیر کب سے خود کی بینج کرنے کی گوشش کر رہا تھا مگر اس سے تو زخم پر لگا خون بھی صاف نہیں ہو پا رہا تو ماہیں بینہ پوچھے اچانک کمرے میں آگے اور جیسے سامنے نظر بڑی فورا آنکھوں پر ہاتھ رکھنے لگی جب اسے اچانک پا کر روحیر بھی تھوڑا شرمانے لگا کیونکہ وہ بینہ شٹ کے تھا کیا ہوا کوئی کام تھا آپ کو روحیر نے پھیکے لہجے میں پوچھے جس پر ماہیں بینہ ہاتھ اٹھایا جو آپ دیا جی وہ آپ کے بینج کرنے تھے ماہیں کی بات پر روحیر علی سے بہت حیرت سے دیکھنے لگا تو کرو پھر اب اس کے دماغ میں تھوڑی سچرارت سوج رہی تھی ماہیں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر آگے بڑھنے لگی اور بیٹھ تک آئی ایسے کرو کی بینج بینج آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر روحیر کے بعد پر ماہیں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا مگر نظر اب بھی جوگی ہوئی تھی روحیر نے فرس ٹیٹ بوکس اس کے قریب کیا تو ماہیں نے اسے تھاموں نے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی پہلے ماہیں نے اس کے زخم پر لگا خون صاف کیا مگر روحیر کا در تو جیسے کہیں گائب ہو گیا تھے اس کی نظریں ماہیں پر تھی اور وہ اس کی بے انتہا قریب تھی اتنی کہ وہ ماہیں کے خوشبوک اپنی سانسوں میں اتا رہا تھا ماہیں نے اس کے زخم پر ٹیوب لگا اور بینج کرنے لگی پٹی بانتے وقت تو وہ اس کے چہرے کتنے قریب تھی کہ روحیر کا دل کا راہ دیکھ اس کے ہونٹوں پر ایک گستاکی کی جائے مگر ماہی کی نظر جب روحیر کے چہرے پر گئی تو وہ اسے اپنی اتنا قریب آ کر اس سے دور ہٹرے لگے جس پر روحیر نے اپنی زخم ہاتھ اس زخمی ہاتھ اس کے کمر پر رکھے اس اپنی قریب کیا اور بھی زیادہ قریب ماہی نے روحیر کے سینے پر ہاتھ رکھ لے کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو سیدھا جا کر اس کے لبوں سے ٹکراتی روحیر نے دوسرے ہاتھ کے انگلوں سے ماہی کی چہرے پراتے بالوں کو پیچھے کیا روحیر آپ کا ہاتھ ابھی وہ آگے کچھ کہتی روحیر نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھے اسے چھپ کروایا پتہ نہیں تم میرے بارے میں کیا سوچ رہوگی مگر یہ بات سچ ہے کہ مجھے اب تمہاری عادت ہو جگہ ہے تم سے پہلے میں اپنا خیار خود رکھ لیتا تھا مگر تمہاری آنے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہونے لگا ہے جیسے میں تمہارے بھی نہ دھورا ہوں مجھے مکمل صرف تم کر سکتی ہو ماہی روحیر اس کی آنکھوں میں گم سا ہو گیا تھا وہ پندر کی بات ماہی اسے کہہ رہا تھے جبکہ ماہی اسے بہت حیرت سے دیکھ رہی تھے کہ کچھ دیر پہلے کیا تھا اور اب کیا ہو گیا تھا وہ بتاؤں ماہی کہ تم مجھے مکمل ہونے میں میرا ساتھ دو گی کیا تم اپنا ہوگی اس دھورے شخص کو اب وہ ماہی کو اور قریب کر کے ماہی کی جانے کہا رہا تھے جبکہ اب بھی وہ اپنے سوالوں کا جواب مانگ رہا تھا ماہی اپنا ماضی ماضی میں تمہیں بتا چکا ہوں حال تمہارے سامنے مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہے ماہی نے اپنی نظریں چکا ہے جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ اپنی بات پر قائم ہے روحیر نے اس کے چہرے کو اوپر کیا نہیں آج تو تمہیں جواب دینا پڑے گا یوں نظریں نہ چکاو ماہی روحیر اگر آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہے تو آپ کو میرے ڈیڑ سے بات کرنی ہوگی پھر جو ان کا فیصل ہوگا وہ مجھے منصور ہوگا ماہی نے اسے سمجھانے والے انداز پر کہا جس پر روحیر نے اسے اپنی گریفت مضبوط کی اچھا اور اگر آپ کے ڈیڑ نے انکار کر دیا تو تو کیا کرو گی چھوڑ کے چلی جاؤں گی مجھے ہاں اب روحیر کا اگر وہاں کرے تو پھر آنا ورنہ میرے روم کے اندر آنے کی حمد بھی مت کرنا سمجھے اگر دوبارہ تو مجھے میرے آس پاس نظر بھی آئے تو بہت برا ہوگا سمجھے جاؤ یہاں سے اب روحیر کی آواز پورے کمرے میں گنجی ماہی سہم گئی اس کی آواز پر ماہی کا دل سو سے دھڑکنے لگا تھا کہ وہ کس طرح اس ماسوم سے لڑکے پر اپنا گستہ ہوتا رہا تھا جبکہ وہ اس کے بعد سے واقف تھے کہ وہ کتنی حساس لگی ہے روحیر آپ ماہی نے کچھ کہنے کی حمد کی مگر وہ پھر سے چیکھنے لگا جسٹ کو اینل کم بیک آنگینڈ ماہی کا براتی ہوئی لڑکڑاتے قدموں کے ساتھ وہاں سے چلی گئی جبکہ روحیر نے ادھوری بینڈج کو ٹھیک سے باندھا اور گصے سے برابر میں رکھی ٹرے کو ہاتھ ماکر زمین پہ گرائی ہے وہی خانہ تھی جو ماہی اس کے لئے لائی تھی کیوں آخر کیوں نہیں مان رہی تو ماہی کیوں وہ آج پہلی بار اتنا گصہ دکھا رہا تو وہ پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا کہ اتنا کچھ اس نے کیا تھا اپنے پیار کے لئے گولی تک کھالی مگر ماہی کو ابھی اس کا خیار نہیں آرہا تو رہینے کال ملے رہی سکت لہج میں بات کرنے لگا نیکسٹ ٹاسک اوف اب یہ انہوں نینس بوئی مجھے کیوں کال کر رہا ہے ریشہ پانچ بار جہرام کی کال کار چکی تھی کیونکہ پہلے بار رسیف کرنے پر وہ اس کے واس پہچان چکی تھی تب ہی اس کے پاس میسیج آیا اگر کار رسیف نہیں کی تو اٹھا کر لے جاؤں گا سمجھے ریشہ کہ اس کے میسیج پر ہنسی آنے لگی ہوں آیا بڑا اٹھا کر لے جانے والا پتہ نہیں سمجھتے کہ اے خود کو اننان بوئی ریشہ اپنی باتوں میں مگن تھی جب ماہی اس کے پاس ہے وہ بہت دری سہمی لگ رہی تھی ماہی تم یا کیا ہوا ریشہ اسے یوں اس حال میں دیکھا پریشان ہے ماہی اسے یہ ریشہ کے گلے لگ کر رہنے لگی اوف ماہی کچھ تو بتا ہوا کیا ہے روحیر کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا ریشہ نے اسے چپ کروانا چاہاں مگر وہ مسلسل ہوئے جا رہی تھے ظالم شخص کے اس محصوم پر ذرا رحم نہیں آئے تھا وہ کس طرح اس پر پر غصہ نکا رہا تھا کچھ دیر تو وہ یوں ہی روتی رہی پھر ماہی نے جب رونا بند کیا تو ریشہ نے اسے پانی کا گلاس دیا ماہی نے دو ہڑ پیٹ کر پی کر گلاس میں اس پر رکھ دیا ریشہ نوٹ کر چکے تھی کہ ماہی بہت زیادہ دری ہو کیونکہ گلاس پکڑتے وقت ریشہ دیکھ چکے تھی جس طرح ماہی کا ہاتھ کاب رہا تھا ماہی نے ریشہ کو سب کچھ بتایا اب تک جو جو روحیر نے اسے کہا تھا جو کچھ ماہی نے روحیر سے کہا جسے سنکر ریشہ کو کچھ عجیب سا لگا ماہی یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ تم سے نکاح کر ارادہ رکھتا ہے مگر ایسا بھی کیا ہوگا جو وہ اتنی جلدی نکاح کرنا چاہتا ہے پتہ نہیں یارو وہ بہت غصے میں ہے مجھے ڈر ہے کہیں وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئی تو ماہی پھر سے رونا شروع ہوگی جس پر ریشہ نے اسے چھپ کروایا بات سنو ماہی اگر وہ تم سے سچی محبت کرتا ہوگا تو تمہیں سمجھنے کی کوشش کرے گا سمجھو اور تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم اب بھی وہی کروگی جو میں کہوں گے تمہیں اب بلکل بروحیر کے پاس نہیں جانا تم اسے اگنور کروگی سمجھے نا انیشہ کی بات پر ماہی سے گھوڑ سے دیکھنے لگی اوف ای نو کہ ایک تو تمہیں کسی کو اگنور کرنا نہیں آتا دیکھو یہ اتنا مشکل تھوڑی ہے تم اس کے کار اصیب نہ کرنا اس کے میسیج کا جواب نہ دینا اگر وہ تمہارے سامنے آ جائے تو اپنا راستہ بدلینا اور ویسے بھی تم یہاں انچوائی کرنے آئی ہو تو انچوائی کرو کوئی روک لگا کر بیٹری کی ہرکس تمہیں ضرورت نہیں سمجھی انیشہ ایسے کسی تیچر کی طرح گائٹ کر رہی تھی جبکہ ماہی کو اس کی باتیں بہت مشکل لگ رہی تھی تبھی ماہی کو پتا تھا کہ یہ سب انیشہ کے لئے بہت آسان ہوگا مگر وہ خود اس سے کہیں بات پر عمل کیسے کرے گئی یہ اس کے بلکل سمجھ نہیں آ رہا تھا مگر سامنے پر ایشاہ تھی اگنور کرنے میں پی ایش ڈک کرے ہوئے تھی اس نے وہ اسے بہت اچھی طرح سے سب سکھانے کا ہونر بھی جانتے تھی جبکہ وہ اس بات سے جانتے کہ یہ باتیں کوئی سن چکا ہے کیا مطلب تمہیں کیسے پتا وہ اپنی دوست کے کہنے پر ہل رہی تھی بیسٹ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ خود ہی اتنی معصوم ہے وہ کیسے کسی کے بات پر عمل کرے گی تمہیں پتا ہے وہ بہت نرمدی لڑکی ہے شاید یہ سب نراز کی میں کر رہی ہے روحیل اب اپنی کی گئے حرکت پر بہت شرمیدہ تھا اور ایک تو بار اس نے ماہی کو کار بھی کی تھی مگر ماہی اسے فلی اگنور کر رہی تھی جبکہ روحیل کو لگا تھا کہ ماہی نراز کی کا اظہار کری ہے بیسٹ نے ماہی کو اگنور کرنے کی اصل وجہ انہیں بتا دی تھی جس پر روحیل کو بلکو بھی حقی نہیں آرہا تھا اگر واقعی ایسا ہے تو پھر اس کی فرینڈ اسے سمجھ سے اور بھی دور کر دے کہ روحیل نے کوئی سوچتے ہوئے کہا اسے میں سنبھالوں گا تم پریشانہ اور پلان سنو بیسٹ ریلیکس ہو کر اپنا پلان اسے سمجھائے جیسے سن کر روحیل تھوڑا کنفیوز ہوا مگر بھی یہ سوچ کے خاموش ہوگا کہ بیسٹ بہتے جاند ہے وہ اس وقت بھی کمرے میں سکون کی نہیں سو رہی تھی تب ہی کوئی اس کے کمرے میں اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا مگر وہ اب تک سونے میں اتنی مصروف تھی کہ اس اپنے قریب کسی کا وجون محسوس ہی نہیں ہوا کیوں میری جان آخر کیوں تم اتنی بدل گیا آخر کیوں شہران بلکو اس کے قریب تھے اس کے پر جھکے ماتے پر بوسہ دینے لگا وہ جس سے ریشہ کو جانتا تھا وہ ایسی تو نہ آتی وہ تھوڑے گنسے والے تھے وہ تھوڑے نکچڑی تھوڑے اکڑا مگر اتنی زیادہ نہیں آخر اتنا کیسے بدل گئے تھے میری بیوٹی کو تم نے مجھے خود سے دور رہ کر بہت بڑا سلم کیا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی یہ چوبیس سال میں نے تمہارے بھی کسی عذاب میں کسی عذاب میں گزار رہے ہیں تم میری ذمہ دارے تھے تم میں امانت تھی میرے پھر تم مجھ سے دور کیوں اک گئی شہرام یا ریشہ پر جھک کر اپنے دل کے باتیں آج اسے شیئر کر رہا تھا مگر وہ نواب سادھی تو ابھی نیت کی وادیوں میں گمتی سب لوگ میرے خلاف ہو گئے تھے مگر تم تم مجھے سمجھ سکتی تھی نا تم مجھ پر بروسہ کر سکتی تھی نا مگر تم نے بھی مجھے خود سے دور کر دیا لیکن اب بون نہیں میں تمہیں اپنا بنا کر رہوں گا تم صرف شہرام ملک کی ملکیت ہو تم صرف میری ہو صرف میری سالوں سے جو فاصلے ہمارے بیچ قائم تھے انہیں آج میں ختم کر دوں گا شہرام نے شدت سے عریشہ کی ہونٹوں کے غریف تم لے ہیں جس سے عریشہ کی آنکھ ہو گئے اپنے اوپر کسی کو جھکا دیکھ کر اس کی تو جان نہیں کر گئے مگر وہ شہرام کا لمس محسوس کر سکتی تھی اسے پتا تھا یہ وہی شخص ہے مگر یوں اچانک اس طرح سے وہ اس کے کمرے میں کیسا ہے عریشہ سے خود سے دور گئے کس کا چہرہ دیکھتی مگر اس نے عریشہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور ماسک لگا کر وہاں سے جانے لگی تب بھی عریشہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے رکھا رکھ جاؤ تم کیوں بھاگ رہے ہو اس کے بعد پر شہرام نے اس کی طرف رکھیا تمہیں میں نے کہا تھا کہ مجھ سے دور ہو مگر تم پھر بھی آگے اور جب آئے گئے تو جا کیوں رہی ہو اور یہ اپنا مو کیوں چھپا کر رکھتے ہو دکھانے میں کیا مسئلہ ہے قریب کر کے آخر یہ لفاظت آکے تھے جبکہ عریشہ ابھی اسے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے گھو رہی تھی کیا ہوا ہمیشہ خود بھی بھاگتی ہو مگر آج تو خود ہی ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہو لگتا ہے آج ارادہ کچھ ہو رہا ہے شہرام اب کی اب اس کے بلکل قریب تھا جبکہ اس کے بعد سے عریشہ کو یاد آیا کہ وہ ابھی اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے عریشہ نے جلدی سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور اسے خود سے دور کرنے لگے مگر اکلے ہلم ہیں شہرام نے اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا آخر مسئلہ کیا ہے تمہاری سر چاہتے کیا تم مجھ سے عریشہ نے مو بناتے ہوئے پوچھے جس پر شہرام اسے بہکی نظر سے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا وہ اس وقت نائٹی میں موجود تھے تو میں چاہتا ہوں تم سے کچھ نہیں چاہتا بائی دوئے نائس نائٹی کیامت شہرام نے اس کی نائٹی کی دور پر کرتے ہوئے بولا جس پر عریشہ نے اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگے عریشہ بھی مسامت کرتی جب شہرام نے برابر لگا اسے چوف کر دیا اور شہرام نے اس کی گردر پر اپنے لب رکھتی جہاں پہلے والے نشان اب کچھ کم ہو چکے تھے شہرام کے شدت پر حلم سے عریشہ کا مدھوش کر رہا تھا مگر وہ خود پر قابل کرتے ہوئے اسے دور کرنے کی کوشش میں تھی مگر وہ بھی شہرام ملک تھا ایسے اچھے سے بتا تھا کہ اپنی بیوٹی کون کو کیسے خابو کرنا عریشہ نے بہت مسامت کر کے اسے خود سے دور کیا عریشہ کیسا کرنا شہرام کے کام میں مداخلت کی پرابر تھا اسے کہاں پسند تھا اپنے سکون بھرے لمحے میں کسی بھی قسم کا خلل عریشہ کے کیگئے مسامت سے وہ عریشہ سے دور ہوا اور عریشہ کو غصے سے دیکھنے لگا مگر عریشہ اندھیرے کے وجہ سے کچھ کچھ دیکھنا پائی منع کیا تھا نا میں نے منع کیا تھا نا عریشہ شہرام کی آنکھیں اب غصے سے لار ہو رہی تھے اس کے آواز پر عریشہ سہم گئی کوئی سیکرز پہلے تو وہ اس پر پگر رہا تھا اور اب شہرام نے اپنے غصے کا اظہار کچھ اس طرح کیا کہ عریشہ کی نائٹی کی دوری خال دی اب اس نے عریشہ کی جان نکال دی ریشہ آکے بند کے اپنے نائٹی کو کعبوں کے کھڑی تھی مگر وہ بھی شہرام تھا اس نے ریشہ کے بالوں کو پکڑ کے اس کے گھردر پر اپنی شدد پر لباؤ کی گریفت ملینے لگا وہ یوں ہی اپنی شدد کو اپنے غصے کو ریشہ پر ظاہر کر رہا تھا سوائے اس کے لیے تو نہیں کرتے تھے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی ویڈیو کو لیکن